علی بھئی ارز کرنا ہے کہ اسلامی بینکنگ صرف نام اسلامی ہے میرے بھئی آپ تھوڑا علم حاصل کریں نام نہیں ہے پورے کا پورا معاملہ ہے چاند ایک چیزوں میں ریزرویشن ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے یہ صرف کہنے سے نہیں یہ آپ کو بات وہ کہتے نظر آتے ہیں جو اپنی سودی بینکاری کو حلال کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں اسلامی بینکنگ بھی اسی طریقے سے ہے بھئی زنا اور نکاح میں صرف اجاب و قبول کا فرق ہے باقی کوئی فرق نہیں ہے لیکن وہ ایک فرق اسے حلال کر دیتا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی اسلام کے سامنے صدقے کا کوئی گوشت یا سمال لائے گیا آپ نے فرمایا ہم پہ صدقہ حرام ہے پھر آپ نے کوئی غریب عورت آئی اسے وہ گوشت گفٹ کیا تھوڑی دیر بعد وہ پکا کے حضور کے سامنے لیا یہ تو آپ نے کھا لیا صحابہ نے کہا یا رسولہ یہ تو صدقے کا آپ فرمایا صدقہ تو اس کیلئے تھا یعنی اب یہ غریب کے پاس چلا گیا صدقہ اس پہ لگ گیا اب غریب آدمی کسی امیر آدمی کی اسی صدقے کے مال سے زکاة کے مال سے ممانوازی کر سکتا ہے سمجھے ہی آپ کو بات کی تو ایک اتنے سے فرق سے تھوڑی دیر پہلے جو حلال حرام چیز تھی نبی اسلام کے حق میں صدقہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ محمد دلال محمد میں صدقہ اور زکاة حرام ہے وہ حلال کیسے ہوگی اس کا موڈ چینج ہو گیا اسلامی بینکنگ اور غیر اسلامی بینکنگ میں یہ فرق ہے کہ اسلامی بینکنگ پیسے کے بدلے پیسہ ہے وہ صود پر پیسہ دیتے ہیں گورنمنٹ کو باقی لوگوں کو اس سے جو صود کھاتے ہیں اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ منافع کے طور پر ڈیویڈنٹ کے طور پر آپ کو دیتے ہیں جبکہ یہ غیر اسلامی بینکنگ والے اور جو اسلامی بینکنگ والے ہیں وہ صود پر کردہ دیتے ہی نہیں کسی کو جائیں پرسنل لون ہے ہی نہیں اسلامی وینکنگ میں کیونکہ وہ تو پیسے کے بدلے پیسہ ہوگا وہ کہیں گے لائے پلاٹ ہے مکان ہم منا دیں گے اور پھر اس کے مشترکہ مالک ہوں گے کرایا ہمیں دیتے رہو گے ظاہرہ ہم مالک ہیں اس مکان کے کچھ حصے کے اور ساتھ ساتھ تم باقی جو پیسہ ہم نے لگایا وہ ہمیں واپس کرتے رہو گے اور تم تمہاری بلکیت حتیٰ کہ تمہاری ہنڈر پرسن ہو جائے گی پھر ساتھ کس نے بھی ختم ہو جائیں گی کئی سال پہلے جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کی جب توسی ہونی تھی تو چھے عرب روپے کی مشینری اسلامی بینکنگ والوں نے گورنمنٹ کو خرید کے دی ہے پرسنل لون نہیں لیا یعنی اسلامی بینک اٹھے ہوئے انہوں نے کہا جی بتائیں کون سی چیز چاہیے انہوں نے کہا جی یہ یہ مشینے ہیں کتنی قیمت چھے عرب گورنمنٹ نے کہا پیسے ان کا نا پیسے تو نہیں دینے ہم خریدیں گے کس نے خریدا بینک نے وہ ساری مشینری خریدی جب انہوں نے خرید لی انہوں نے اب حکومت کو کہا کہ اب بتاؤ یہ ہم سے تم کتنے میں خرید ہوگے تو سوہ چھے عرب میں یا ساڑھے چھے عرب میں وہ مشینری ان بینک والوں سے حکومت نے خرید لی گوڈز انوالو ہو گیا نا تو اوپر کے جو پیسے تھے وہ بینک کا پروفٹ ہو گیا تو باقی کاروبار بھی تو اسی طریقے سے چل رہا ہوتا ہے نا ایک بندہ کراچی سے لاہور سے سمانگ یہ کپڑا لے کے آتا ہے جیلم میں لا کے بیچتا ہے تو اوپر کے پیسے نہیں رکھے گا وہ یا جتنے کا لائے اتنے کا ہی دے گا وہ جب گوڈز انوالو ہو جائیں گی میں پہلے بھی کافی دفعہ بہت جائیں علی بھئی کیا کوئی شخص آپ کی تصویر پرس میں یا گھر میں آفس میں فریم لگوا سکتے ہیں نہیں جی کوئی جازت نہیں ہے یہ تصویر ہے جو حرام ہے پرس میں خیر ہے رکھ لیں یا پرس میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ نمائی جگہ پہ نہیں لیکن فریم کروا گے جب آپ لٹکائیں گے نا تو اسی چیز سے سارا شرک شروع ہے ورنہ صحابہ اکرام کیا رسول اللہ کی تصویریں نہیں لٹکا سکتے تھے جبکہ اس زمانے میں تصویریں بنتی بھی تھی اب بخاری مسلم میں عدیث ہے نا نبیل اسلام کے آخری دین چل رہے تھے تو امی سلمہ اور امی حبیبہ کہنے لگی کہ جب ہم حبشاہ کی حجرت پہ گئے تھے تو ہم نے ماریہ نام کا گھرجہ دیکھا تھا وہاں پہ تصویریں لٹکیوی تھی لوگوں کی بزرگانے دین کی تو حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان میں یہی تو خرابی تھی ان میں جب کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے تھے اور پھر وہاں پہ اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے اور پھر اس کی عبادت بھی شروع ہو جاتی تھی یہ آپ دیکھیں کنے لوگوں نے پیروں کی تصویر لگائیں یہ پہلے تصویر لگتی ہے پھر اس پہ ہار بھی لٹکا لیتے ہیں کیمرے والی تصویر کبھی بھی حرام نہیں تھی پاہ میں مولوی پہلے سمجھتے ہیں سنوڑا ہی نہیں کیمرے گھو اگلادہ گالا ہے وہ ایک بھائی نے بڑی ایشی بات کی تھی کیمرہ پہلے حرام تھا اس کے بعد مباہ ہوا کہ جائز ہے پھر مستحاب ہوا کہنے جی بہتر ہے کیمرے ویڈیو نے اور اب کیمرہ فرض ہو چکا ہے کیمرے کے بغیر مولوی سٹارڈ ہی نہیں ہوتا نماز پڑھتے ہیں بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں دیکھ لیں اور دنیا میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر خدا کا عذاب سمجھیں گے یہ مسلمانوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو روچ دے گا اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو ظلیل کرے گا تو مجھے پتائیں نا اس عمد نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے اسی کو ڈاکٹر اقبال نے صحیح مسلم کی اس حدیث کو ٹرانسلیٹ کیا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہوگا تو یہ خاری جو ہم کاٹ رہے ہیں نا یہ اپنی کیتنی ہیں گیا ہی ہیں سورہ علی عمران میں ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر مؤمن ہوئے اس پر ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑا صرف جملہ بولا تھا اگر وہ میں بولتا نا انہوں نے کہنا ہے دیکھو جی اس نے اللہ نے چھوٹا کہتا ہے تو ڈاکٹر اسرار صاحب بولا کرتے تھے یا قرآن جھوٹا ہے یا مسلمان پھر مسلمان نہیں ہیں تو قرآن تو جھوٹا نہیں ہے قرآن کا وعدہ سچا ہے مسلمان واقعی وہ مسلمان نہیں ہیں عرب کے بدووں کو اللہ نے دنیا کا امام بنایا ہے نا اس قرآن کی برکت سے تو اب یہ زلت و خاری تو آپ کے سامنے ہیں نا یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں یہ ریالٹی ہے کہ ہمارے ابا اجداد نے سیکڑوں سال سے قرآن ترجمہ سے پڑھیں گی اُت ترجمہ تو انیس سو بیس میں ہوا ہے آکے بخاری کا ترجمہ مسلم کا قرآن کا بھی ہوئے ہوئے دو سو سال ہوئے ہیں شاہ وللہ دلوی نے پہلا ترجمہ کیا فارسی میں الیون سیونٹی سکس ہجری میں فوت ہوئے ہیں تو آلموس آج سے سمجھ لے دو ڈھائی سو سال پہلے اس سے پہلے تو قرآن ترجمہ میں نہیں تھا تو انہوں عربی آنڈی نہیں سی قرآن سی عربی سے ابھی ترجمہ ہوگے بھی کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے